سوال ہے جی جعوید احمد ہیں انکرہ ترکی سے وہ کہتے ہیں جی امریکہ کی نائب خاتون وزیر خارجہ وینڈی حالی میں پاکستان کا دو روضہ دورہ مکمل کر کے واپس گئی ہیں اپنے دورے کے دوران امریکی عدیدار نے وزیر اعظم عمران خان سے ملاقات کی خواہش ظاہر کی تو پاکستانی حکام نے انہیں بتایا کہ آپ کی ملاقات آپ کے ہم منصب سے ہی ہو سکتی ہیں سنائے کہ سنکار کے بعد ونڈی شمن مایوس ہو کے واپس لوٹی آپ کی خیال میں حکومت کا یہ اقدام درست ہے بلکل درست ہے پروٹکول بھی یہی ہے کیا ہمارا کوئی نائب وزیر خارجہ وہاں جا کے امریکن پریزیڈنٹ سے مل سکتا ہے سمپل کوئی ایسی بات نہیں ہے ایک باعثت بابقار قوم کی نمائندگی اسی طرح ہو سکتی ہے لیکن ایک فٹ نوٹ ہے عزت اور عبرو کی زندگی کیوں ہے نا اپنی عزت کی اپنی حرمت کی حفاظت کے لیے محنت اور دیانت کی فصیل کھڑی کریں ایک خود کفیل ملک بنے تاکہ اس بات کو نبھایا بھی جا سکے تانکیو بیری مارچ میں کیا کیا مجھے اس کے سچ پہ نہیں خوصا آتا یہ جتنی بتمیزی سے سچ بولتا ہے میں اس پہ چڑھ جاتا ہوں تو اس نے کہا جی بھی سچ میں تمیز بتمیزی کیا خیر نہیں بے تو مجھے پوچھا کہ تم نے یہ حرکت کیوں کیوں میں نے کہا جی کیا اس میں حرکت کونسی ہے کہ وہ ان لوگوں نے بشارت صاحب انہوں نے یہ شکایت کی میں نے کہا جی میرے فرشتوں کو بھی نہیں پتا دے رہم آسمان میری منزل بتا ہے کہاں میں نے کہا جی وہ تم پوپلر گانا ہے مجھے کیا پتا کہ ان کی کسی لڑکی کا نام کیا ہے تو انڈسٹینڈ سو یہ میں اپنی بہن بیٹی یہ جو ہماری عربہ خان نے جو سوال پوچھا ہے یہ اب میں اس پہ سچ بولوں گا تو بہت سے لوگوں کو بہت تکلیف ہوگی لیکن بہرحال مجبوری ہے جھوٹ بولنا نہیں سچ کو میں ذرا نرم کر کے بیان کرتا ہوں سوال سن لیں آپ عربہ خان سرگودہ سے کہتی ہے عربہ ہی ہے میرا خیالہ پرنانسیشن نہیں ہوگا تو بیٹا مجھے اندھا دھرا کر دینا ساتھ انگلیش میں بھی لکھ دینا اچھا وہ کہتی ہیں جی کہ میں ایک موٹیویشنل سپیکر ہوں کئی اداروں میں طالبات کو لیکچز دے چکی ہیں آپ کے مزاج کو سمجھنے کے باوجود ایک قمومی سوال پوچھنے کی جسارت کر رہی ہوں کچھ ہفتے قبل مینار پاکستان قصائے میں حجوم کی دسترازی کا نشانہ بننے والی ٹک ٹاکر آئیشہ اکرم نے اپنے ہی ساتھی ریمبو پہ شرمناک الزامات آیت کرتے ہو اسے گرفتار کروا دیا ہے اب اصل معاملہ کیا ہے تو بعد میں پتہ چلے گا لیکن سوشل اور الیکٹرونک میڈیا پر کل سے پھر آئیشہ اکرم کا شور مچا ہے میرا سوال یہ ہے کہ کیا ہم اتنی ہی گئی گزری ویلی اور فضول قوم ہیں کہ ایک خاتون جس کے پلے ٹک ٹاک کے چند ویڈیوز کے سوا کچھ نہیں وہ پورے ملک میں سنسنی پھیلانے کی صلاحیت رکھتی ہے ایسا کیوں ہے دیکھیں بیٹا پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے کہا جسارت کر رہے ہیں بلکل نہیں بلکل نہیں میری بیٹی مجھے بیٹوں سے بھی بڑھ کے عزیز ہے I am blessed with one daughter اور اس کا نام ہے محمدہ ٹھیک ہے اور میں ان لوگوں میں سے ہوں جو یہ جانتا ہے کہ حضور اپنی صاحبزادی ہماری بی بی کے عامد پہ خود اٹھ کے کھڑے ہو جائے گا تو بیٹیوں کا استحقاق بیٹوں سے بڑھ کے ہوتا ہے بہرل رہ گیا آپ کا سوال تو سوال کیا ہے کیا ہم اتنی ویلی گئی گزری اور فضول قوم ہیں ایسا ہی ہے ایسا ہی ہے میں نے چند روز پہلے کسی چینل پہ کہا کہ یہ جو لوگ ہیں نا یہ جو جو کچھ سوشل میڈیا پہ ہو رہا ہے دیکھیں نا میں سیل فون رکھتا ہوں میرے میں کوئی سیل فون نہیں ہے ٹی وی میں ہارڈلی دیکھتا ہوں بہت امپورٹنی ہے کتن نہیں ہے نہ ہونے کے برابر میں اپنا کتابیں جو دبیں پڑھتا ہوں یہ وہ اس سے زیادہ نہیں میرا اخبار پڑھتا ہوں تقریباً سارے تو قوم امیسی ہیں تو اس سوالے سے میں نے ایک بات کی کہ یہ جو سوشل میڈیا میرے بچے میرے دوست میرے جونئرز میرا اپنے جونئرز کے ساتھ بہت گھر والا تعلق ہوتا ہے میرے بیٹوں کی ترہی ہیں بہت سے میرا وہ میری ڈانک بھی ہیں میری زندگی کی میری ریکرییشن بھی ہیں میں ریلیکس بھی انہی کے ساتھ کرتا ہوں یہ وہ سارے تو میں نے کسی چینل پہ کہا میں نے کہا یہ جو سوشل میڈیا کے بارے میں کوئی سوال تھا تو میں نے کہا یہ جو سوشل میڈیا پہ لوگ اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں یہ اپنا شجرہ نصب بیان کر رہے ہوتا ہے ظاہر ہے جب کوئی کسی کے لیے بارے میں اوٹی سی دی بات کرتا ہے یہ کرتا ہے وہ کرتا ہے تو ظاہر ہے ہم اس کو جانتے تو نہیں بغیر جانے بندے کو ہم نہیں جانتے ہیں لیکن ہم یہ جان جاتے ہیں کہ اس نے کس ماں کا دوپ بیا ہے اور اس کی رگوں میں کس باپ کا خون ہے اس کی تربیت کیسی ہوئی ہے منحیس القوم بیٹا ایک بات یاد رکھنا میں کب سے چیخ رہا ہوں کہ اس ملک کا مسئلہ نمبر ون اقتصادیات نہیں برباد شدہ اخلاق کیا اور انسان اپنے موضوعات سے پہچانے جاتے ہیں کبھی کسی کمپنی میں جو چار چھے آٹھ دس لڑکے لڑکیاں بیٹھے ہوں مرد حضرات بیٹھے ہوں اکیلی خواتین بیٹھیں ہیں آپ دیکھ لینا وہ جس قسم کے گفتگو کر رہے ہوں کہ آپ جان جانا کی یہ اسی قسم کے لوگ ہیں یہی لیول اینڈ کا عام لوگ لوگوں کو ڈسکس کرتے ہیں فلان فلان کو ڈسکس کرتا ہے ایک بڑا مشہور معابرہ ہے وہ آپ پڑھ لینا انفورچنیٹلی میں جو کہتا ہوں اخلاقیات اس کے لیے پھر پرابلم تین چیزیں ہیں گھر ایک ہے آپ کا ایک آپ کا سکول ہے ایک آپ کا معاشرہ ہے یہ تین چیزیں انسان کو ایک آدمی کو انسان بناتی ہیں گھروں کا حال بے حال ہے بھوک ننگ گفلانس غربت انڈر پیڈ لوگ یہ بہت براہا ہے جہالت اگر ماں باپ یہ آپ کو پڑھے لکھے نہیں ملے تو ان کو کیا پتا کیا ہے جس طرح کی زندگیاں گزار رہی ہیں خاص مجورٹی اس ملکی وہ آپ کے بھی سامنے ہیں آپ کے بھی علمیں ہیں میرے بھی علمیں ہیں تو انہوں نے خاک کوئی تربیتیں کرنی ہیں جن کو اگلے وقت کی روٹی سے فرصت نہیں ہے اس نے خاک کرنا ہے زندگی میں کچھ اچھا دوسرا کے ہے سکول اب بھئی سکول آپ کا جو ہائے پروفائل سکولز ہیں مہنگ سکولز ہیں وہاں تو جانے والے بچوں میں سے اسی فیصد بچوں نے اس ملک میں نہیں جانا وہ تو بیسی پوسٹ ویشویشن کے ایڈھ گوڈ نکل نکل جاتے ہیں باہر گئے تو پھر واپس کس نے آنا ہے اچھا یہ تو ہو گئے جہاں مجورٹی بچوں کی جاتی ہے وہ اتنے گھٹیاں ہیں اتنے گھٹیاں ادارہ بڑی چیز ہوتا ہے ہاتھی کو تربیت دی جا سکتی ہے شیر کو سرکس کیا ہے ہم انسانوں کو نہیں دے پا رہا ہے اس کی وجہ ہے آپ کے تعلیمی ادارے اتنے ترڈ ریٹ ہیں انڈپیٹ ٹیچز ان کا کوئی اپنا ڈریس کوڈ نہیں ہے کوئی کینچی چپلیں پہن کے سرکاری کبھی سکولوں میں جا کے دیکھیں میں کسی چکر میں گیا تھا ایک دفعہ جو سوچا تھا میں نے وہ نہیں کیا میں نے وہ آئی ڈی ای ڈروپ کر دی میں نے کہا چھوڑو ان کا میں کیا میں تو کچھ نہیں کر سکتا یہاں خیر تیسرا معاشرہ ہے دیکھ لیں آپ انسان کے حلیے میں ہیوان ہے دو چار کروڑ کی گاڑی ہوگی وہ برگر کا خالی ڈبا بھار پھینک دے گا اپنے ذاتی چار چار بچے بٹھا آگے ساتھ بیگم بٹھا بھی موٹسیکل پہ وہ ایسے جیسے موت کے کوئے میں چل رہے ہیں کوئی خوف نہیں جہاں میں رہتا ہوں یہ بڑی پوش جگہ ہے یہاں چھوٹے چھوٹے بچوں کو شرم ہیا نہیں میں روکتا ہوں اور کافی کو روک چکا ہوں سمجھایا ہے ہم کو کوئی یار اپنی اولادوں پہ رحم کرو بارہ سال کے بچے کو موٹسیکل ہو وہ خوش ہو رہے ہیں چودہ سال کا بچے آئے وہ گاڑی چلا رہے ہیں وہ کیا کرنا چاہ رہے ہیں تو مثال دیتا ہوں اپنی کہ میں نے بڑی قیمتی گاڑی بیٹے کو اٹھارہ سال کا ہوا گفت کی اس کو بازگاہ کہ ابھی نہیں ارام تصالی سے پہلے تمہارا لائسنس بنے گا حالانکہ ہمارے فارم آؤس پہ وہ تو گیٹرڈ سلسلہ سارا بڑی جگہ تھی وہ گاڑی وہاں چلا کے ظاہر ہیں سیکھتے ہو تو آپ کو لائسنس ملتا ہے تو کہیں نہ کہیں تو سیکھنا آپ تو میں نے کہا اٹھارہ سال کے ہوگا ہے گاڑی گفت کی ہے وہ لیکن لائسنس پہلے بنے گا آجاب سستی میری میں ٹائم چھائم نہیں وہ چھ مینے اسی بیٹ کا ہے پھر لائسنس بنایا اب بھاتم میرے بیٹے کا نام اس نے کہا جی میں میں نے کہا نہیں اب ایک سال تم اپنی اس کمیونٹی گیٹڈ کمیونٹی جو ہے اس کے اندر چلا ہوگے مارکٹ جانا ہے ادھر جانا ہے دوست کے جانا ہے ایک سال اس کے اندر تو اس نے کہا کہ جی وہ ایٹین جیس میں نے کہا نہیں بٹا ان کا جو اٹھارہ سال کا بچہ ہوتا ہے اس کے اندر زیادہ ذمہ داری وہ زیادہ ڈسپلنڈ ہوتا ہے اس کی تربیت بیتر ہوتی ہے تو اللہ پاک کا کرم ہے شکر ہے بچہ ڈیبیٹ بھی کر سکتا ہے چونکہ اسی کے اپنے دوست پندرہ پندرہ سولہ سولہ سال کی عمر سے گاڑییاں چلا کے آ رہے ہیں کیا کرے کوئی ایسے معاشرے مہم بہم بھی اگر بچے کو ڈسپلنڈ کرنا چاہیں تو زندگی عذاب ہو جاتی وہ آپ کو آرگومنٹ دیں گا کہ جی یہ جو میرے دوست ہیں کیا یہ اپنے والدین کو ان کی زندگی عزیز نہیں ہیں شکریہ